ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اپنا نیوز بلٹنز فرم پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نارجنیازی نیوز بلٹنز میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا بے کابو ایک ہی دن میں ریکارڈ 111 امبا ایک لاکر 4921 متاثر امباک کی مجموعی تعداد 2849 ہو گئی چین سے امدادی سامان لے کر تیارہ اسلام آباد پہنچ گیا ملک میں ٹیسٹنگ سامان کی کوئی کم ہی نہیں چیئرمن اینڈی ایم اے کہتے ہیں صوبے ٹیسٹو کی استعداد کو بڑھائیں پیٹرول بہران تحقیقاتی کمیٹی نے تین نیجی کمپنیوں کو ذمہ دار قرار دے دیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ جن تین کمپنیوں پر مقدمات ہوئیں وہ مارکٹ شیئرز زیادہ لے رہی تھی کیونکہ ان کے مارکٹ شیئرز بہران میں کم ہو گئے تھے ملک میں پھر سمارٹ لاکڈاؤن بیس بڑے شہر کرونا کے گھڑ اسلام آباد لاہور کراچی پشا پر کوئٹہ سمید کئی شہروں میں متاثرہ علاقے دو ہفتے کے لیے سیل پنجاب بجٹ بیس سرویسز پر ٹیکس میں کمی تنخواہیں پینشن نہ بڑھیں آن لائن ٹیکسی سرویسز پر چار فیصل ٹیکس پروپرٹی ڈیلرز اور ڈیویلپرز پر بھی ٹیکس آئیت کراچی کے تین ازلہ میں لوگ ڈاؤن کی تجویز زلہ کو رنگی ملیر اور غربی کے ہلڈ افسران نے ڈیپٹی کمیشنرز کو خط لکھ دیا لیجنڈ دکارہ سبیہ خانم کی امریکہ میں تطفین کر دی گئی سبیہ خانم نے پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں پاکستانی سینیما پر راچ کیا پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کلکس کی تعداد ایک لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو اکس تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں ایک سو گیارہ افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد اموان کی تعداد دو ہزار آٹھ سو انتالیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار چار سو تیتالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں پچپنہزار آٹھ سو اٹھتر سن میں پچپنہزار پانچ سو اکیاسی خیبر پختونخواہ میں اٹھارہ ہزار چار سو بہتر بلوچستان میں آٹھ ہزار تین سو ستائیس گلگل بلتستان میں ایک ہزار اکسو تینتالیس اسلام آباد میں آٹھ ہزار آٹھ سو ستاون جبکہ آزاد کشمیر میں چھ سو ترے سٹھ کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک ہزار اکیاسی سن میں آٹھ سو تریپن خیبر پختونخواہ میں سات سو سات اسلام آباد میں تیراسی گلگل پلتستان میں سترہ بلوجستان میں پچیاسی اور ازاد کشمیر میں تیرہ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے کرونا کے حوالے سے ڈاکٹر ابراہیم یوسف کا کہنا تھا چیئرمن انڈی ایم اے لیفٹینن جرنل محمد افضل نے کہا ہے کہ پاکستان میں ٹیسٹنگ سامان کی کوئی کمی نہیں صوبوں کو اب تک دھائی سو وینٹی لیٹرز تقسیم کر چکے ہیں حکومت اور عوام کی طرف سے چین کے شکر گزار ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں چین سے امدادی سامان لے کر تیارہ اسلام آباد پہنچ گیا اس موقع پر چیئرمن انڈی ایم اے لیفٹینن جرنل محمد افضل کا کہنا تھا کہ ڈیڑھ لاگ پی پی ای چین کی طرف سے ملے ہیں حکومت اور عوام کی طرف سے چین کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا ایک سو سات لی بوٹرییاں بنا دی ہیں جسے اگلے ماہ کے وز تک ایک سو پچاس تک لے جانا چاہتے ہیں ٹیسٹ دو یا تین شفٹوں میں کیے جائیں تو ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے سوبے سے کہوں گا کہ ٹیسٹوں کی استعداد کو بڑھایا جائے ٹیسٹوں کے لیے کسی قسم پر سمان کی کمی نہیں سوبے جتنے بھی ٹیسٹ کرنا چاہیں کریں وزارت پیٹرولیم کی بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی نے ابتدائی ریپورٹ میں پیٹرول بہران کا ذمہ دار نے جی تیل کمپنیا کو قرار دے دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پیٹرولیم بہران تحقیقاتی کمیٹی نے ابتدائی ریپورٹ وزارت پیٹرولیم کو ارسال کر دی جس میں بتایا گیا ہے کہ نیجی تیل کمپنیاں موجودہ بہران کی ذمہ دار ہیں جبکہ بہران میں پی ایس او کے آئل ٹیرمینلز چوبیز گھنٹے کام کرتے رہے ریپورٹ کے مطابق بہران سے قبل پی ایس او کا مارکٹ شیئر 32 سے 36 فیصد تھا لیکن بہران میں تیل کی سپلائی کے باعث پی ایس او کا شیئر 54 فیصد ہو گیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ تینوں تیل کمپنیاں زخیر اندوزی اور بلیک مارکٹنگ میں ملوث ہیں ساتھ ہی ایک اور بڑی تیل کمپنی کا مارکٹ شیئر بہران میں 10.2 فیصد سے 6.1 فیصد رہ گیا ہے اور اسی طرح دیگر تیل کمپنیوں کے مارکٹ شیئر میں بھی نمائع کمی ہوئی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ بیشتر کمپنی نیجی آئل ٹرمینلز پر کیامیکلز سٹوریج کے لیے ٹینکز بنائے جسے بعد میں انہیں پیٹرولی مصنوعات اور سٹوریج میں تبدیل کر دیا گیا اس تمام صورتحال میں ایش ڈی آئی پی ایکسپلوزف ڈپارٹمنٹ کو سخت ایکشن کے اختیارات دیے جائیں خیال رہے کہ پاکستان میں یکم جون سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد سے ملک بھر میں پیٹرول کا بہران پیدا ہو گیا اور حکومت اب تک اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کرنے میں ناکام ہے کرونا وارث کا پھیلاو روکنے کے لیے کراچی کے تین ازلہ میں لوگ ڈاؤن کی تجویز تے دی گئی کرنگی، ملیر اور زلہ غربی کے ہیل تفسران نے ڈپٹی کمیشنرز کو غط لکھ کر سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تجویز پیش کی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں کورنگی کے زلہ ہیلتھ افسر کے خط میں کہا گیا ہے کہ کورنگی دھائی نمبر ڈیر نمبر چار نمبر اور مہران ٹاؤن میں کیسز زیادہ ہیں اب تک ان علاقوں میں چوبیس سو سے زائد کرونا کیسز آ چکے ہیں جبکہ کورنگی میں شمسی سوسائٹی، سعادت کالونی، مردان چوک اور شاہ فیصل نمبر دو میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں ملیر کے زلہ افسر کے خط میں بتایا گیا ہے کہ ملیر خوکرہ پار، کالابود، یو سی نائن، یو سی الیون، لانڈی اور دیگر علاقوں میں بھی کیسز زیادہ ہیں زلہ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے سائٹ پہلے اور بلدیا ٹاؤن دوسرے نمبر پر ہے خط کے مطابق گڈاب ٹاؤن کے علاقے گلچنے میمار اور خدا کی بستی میں چونتیس کرونا کیسز ریجسٹرڈ ہیں یو سی سکس میمار، اب آدم، سرجانی سیکٹر الیون، ون میں فائی سی، فائی دی، فور بی، فور سی اور سیون اے میں سیتیس مریض ہیں حال تفسران نے متعلقہ علاقوں میں فوری سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تشویز کیے خیال رہے کہ سن میں کرونا کی کیسز کی تعداد پچپن ہزار سے زائد ہے جن میں سے نفس سے زائد کا تعلق کراچی سے ہے فلموں میں لازوال ادھکاری کے جہر دکھانے والی پاکستان فلم انڈسٹری کی لیجنڈ ادھکارہ سبیہ خانم کو امریکہ میں سپردخاق کر دیا گیا چوراسی برس کی عمر میں انتقال کرنے والی ادھکارہ گردوں کے عارضے میں مبتلا تھیں تفصیلات اس ریپورٹ میں سبیہ خانم کا پیدائشی نام مختار بیگم تھا اور وہ سولہ اکتوبر انیس سو پیتیس کو گزرات پنجاب میں پیدا ہوئی ان کے شہر سنتوش کمار کا سلنام سید موسیٰ رزا تھا قیام پاکستان کے بعد سبیہ خانم اور سنتوش کمار کی جوڑی کو فلمی دنیا میں خامیابی کی زمانت سمجھا چاہتا تھا سبیہ خانم نے پچاس اور ساٹھ کی دہائی میں پاکستانی سینما پر راج کیا انیس سو اسی اور نوے کی دہائی میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویجن کے مشہور ڈراموں میں بھی اداکاری کی سبیہ خانم نے تہذیب انوخہ کنیز مکھڑا شکوہ دیور بھابی اور ایک گناہ اور سنگدل جیسی فلموں میں شاندار اداکاری کی فلموں میں لازوال اداکاری کے سبب انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فلم اوارڈ نگار اوارڈ اور تمغی حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا لیجنڈری اداکارہ کی پاکستانی فلم انڈسٹری کے نئے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد کرونا کیسز میں مسلسل اضافے کے بعد نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر نے ملک کے بیس بڑے شہروں میں سخت اقدمات کی تجویز دے دی تفصیلات اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کرونا کیسز بڑھنے کے لحاظ سے ملک کے ان مجاوزہ بیس شہروں میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے ان شہروں کے متاثرہ علاقوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے علاقے جی نائن ٹو اور جی نائن تھری میں تین سو سزائیت کرونا کیسز رپورٹ ہوئے اس کے علاوہ آئی ایٹ، آئی ٹین، غوری ٹاؤن، بھارہ کے ہو جی سکس اور جی سیون کے علاقے نیو ہات سپوٹ ہیں ان سی او سی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جن شہروں میں کرونا وارث کے بڑھتے کیسز کی نشاندہ ہی کی گئی ہے وہاں حفاظتی اور احتیاطی اقدامات مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے جبکہ لاہور میں وارث کے پھیلاؤں میں تیزی آنے کے بعد شہر کے نو علاقے سیل کرنے کے لیے زلہ انتظامیہ کو ہیلت ایڈوائزری جاری کر دی ہے متاثرہ علاقوں کو کم از کم دو ہفتے کے لیے بند رکھا جائے گا سرگودہ میں کرونا وارث کے باعث زلہ کے چودہ مقامات کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کے تحت بند کر دیا گیا ہے ادھر خیرپور میں کرونا وارث پھیلنے پر شہر کے چھے علاقے سیل کر دیا ہیں شہر کے چار علاقے پنچھٹی، آخون، محلہ، ارشیا کالونی اور ماچسپیکٹری کے علاقے ایک روز قبل سیل کیے گئے تھے زلہ بھر سے موصول ہونے والی تلات کے مطابق فیض گنج، چوکنڈوک، گمبٹ، ہنگورجا، پیر جوگورڈ اور کئی علاقوں میں کرونا وارث پھیل چکا ہے پنجاب حکومت نے بجٹ دو ہزار بیس دو ہزار اکیس میں عوام کو سہولت دینے کے لیے تئیس شعبوں کو ٹیکس ریلیف دینے کی تجویز دے دی ترجمان پنجاب حکومت کا کھینا ہے کہ بجٹ میں کسی شعبے پر بوجھ نہیں دالا جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام کو بڑا ریلیف دے دیا حکام نے کرونا اثرات کم کرنے کے لیے تئیس شعبوں کو ٹیکس ریلیف دینے کی تجویز دی ہیں جبکہ تیرہ شعبوں کو برائے راس بڑا ریلیف ملے گا جبکہ دس شعبے از خود ٹیکس نیٹ میں آنے پر ٹیکس ریلیف سے فائدہ اٹھائیں گے خدمات پر سیلز ٹیکس میں ریکارڈ کمی کی تجویز تیار کی گئی ہیں اور پراپٹی ٹیکس بھی دو ایک ساتھ میں لینے کی تجویز دی گئی ہے ڈاکٹرز کے خدمات اور اسپطال بیڈروم چارجز پر آئیت سولہ فیصد ٹیکس ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے جبکہ ہیلت انشورنس پر آئیت سولہ فیصد ٹیکس بھی ختم کرنے اور بیس کمروں تک کے ہوتلز گیسٹ ہاؤسز پر ٹیکس سولہ فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے ٹیکس تجویز منظوری کے لیے کابینہ اور اسیملی میں سترہ جون کو پیش ہوگی ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ وفاق کی طرح پنجاب کا بجٹ بھی ٹیکس فری اور عوام دوست ہوگا واضح رہ کہ پنجاب حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال دو ہزار بیس دو ہزار اکیس کے لیے دو ہزار دو سو بیس ارب روپے کا بجٹ تیار کیا گیا ہے سبائی بجٹ میں تین سو سینتیس ارب ترقیاتی منصوبے کھنے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی